اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین سپورٹس و ورلڈ کپ کا سین فینل جو کہ کارل نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلے جائے گا لیکن کیا ہوگا کہ انڈیا اس مرتبہ پھر چوک کر جائے گا یعنی کہ انڈیا کارل نیوزی لینڈ سے ہار جائے گا کیونکہ انڈیا کی جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹاپ پر ہوتا ہے لیکن جب اہم مقابلہ آتا ہے جب ناک اوٹ راؤنڈ آتا ہے تو انڈیا چوک کر جاتا ہے انڈیا میچ ہار جاتا ہے اور ورلڈ کپ سے انڈیا کا خوادت امام ہو جاتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا اس مرتبہ نہیں ہارنے والا انڈیا اس مرتبہ نیوزی لینڈ کو چوک کرے گا اور انڈیا جائے گا ورلڈ کپ کے اکسانے میں کیونکہ انڈیا جیسا کرکٹ کھیل رہا ہے اس ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آپ آخر کار پاکستانی میڈیا جا پھر اس کے علاوہ کرکٹ شاکین کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایک بار پھر جو کہ پوائنس ٹیبل میں پہلے نمبر پر تھا کوئی مقابلہ نہیں آرہا وہ کیسے جا کر سم فینل میں ہارے گا پچھلی تاریخ کیا بتاتی ہے کیونکہ کیوں شاکین کرکٹ شاکین کی جو ایک پریڈکشن کہا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انڈیا ہارے گا لیکن انڈیا ہارنے والا نہیں ہیں جی میں آپ کو گریئے گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ اس بار انڈیا کو انڈیا میں ہارانا کوئی خالا جی کا گھر نہیں اور اس بار انڈیا جیت کر ہی رہے گا اور نیوزی لینڈ کو پھینٹی لگائے گا ٹھیک تھاک لگائے گا میری پریڈکشن جیے کہ اس بار انڈیا جیتے گا اور اس بار انڈیا نیوزی لینڈ کو قریب بھی نہیں آنے دے گا لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2015 ورلڈ کپ کا سیمی فینل انڈیا ٹاپ پر تھا لیکن پھر کیا ہوا آفٹریلیا نے سمی فینل مقابلے میں آ کر انڈیا کو ہرا دیا اور انڈیا ہو گیا ناکورانٹ سے باہر 2016 کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ مقابلہ انڈیا ٹاپ پر تھا اور پھر کیا ہوا ویسٹ انڈیز نے سمی فینل مقابلے میں آ کر انڈیا کو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا اور ویسٹ انڈیز پہنچ گیا فانل بھی پھر اس کے علاوہ ایک اور مثال آپ کے سامنے آئے چیمپین ٹرافی 2017 انڈیا ٹاپ پر تھا اور پاکستان بڑی مشکل سے فانل میں پہنچا پھر کیا ہوا جو کہ انڈیا فیوریٹ تھی لیکن پھر پاکستان نے بغیر کسی مقابلے کے چیمپین ٹرافی میں سرفراد احمد کی قیادت میں پاکستان انڈیا کو فانل میں ہرا دیا پھر کیا ہوا 2019 کا ورلڈ کپ آ گیا انڈیا جو کہ ٹاپ پر تھا ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے فیوریٹ تھا اور سیمپینل مقابلہ آ گیا انڈیا کا نیزی لینڈ سے اور پھر کیا ہوا یعنی کہ انڈیا ہار گیا اور نیزی لینڈ پہنچ گیا فانل میں پھر اس کے بعد کیا ہوا سب کو پتہ ہے کہ پھر آیا 2022 کا ٹاپ ٹوئنٹی ورلڈ کا مقابلہ جو کہ آسٹریلیا میں کھیلا گیا اور پھر انڈیا کا مقابلہ آیا انگلینڈ سے اور سب جہی کہہ رہے تھے کہ انڈیا اس بار ہارنے والا نہیں ہے اور اس بار انڈیا انگلینڈ کو ہرائے گا لیکن پھر انڈیا چوک کر گیا جانے کہ پھر انگلینڈ نے انڈیا کو دس ویکیٹ سہرہ کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا اور پھر انگلینڈ پہنچ گیا ورلڈ کپ کے فانل میں جو کہ فانل بھی جیت گیا پاکستان سے تو اس لیے آج سے اب بہت سارا پاکستانی میڈیا پاکستان کے شائقین کرکیٹ پاکستان کے ایکس کرکٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی انڈیا چوک کرے گا اور انڈیا ہار جائے گا یعنی کہ سیم فینل ہار جائے گا اور انڈیا ہو جائے گا ورلڈ کپ سے باہر لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ نیوزی لینڈ نے کونسا کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے نیوزی لینڈ بھی تو آج جنتا کوئی بڑا ایوینٹ نہیں جیتا وہ بھی سیم فینل میں جا کر یا پھر فینل میں جا کر ہار جاتا ہے سب کو پتتا ہے کہ نیوزی لینڈ جو کہ ہر آج سے کی ایوینٹس میں فائنل میں جا پھر سیم فینل میں جاتا ہے لیکن وہ جیت نہیں پاتا لیکن اس بار جو کہ انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو کہ انڈیا بہت زیادہ فیوریٹ ہے جو کسی ٹیم کو قریب نہیں آنے دے رہا جس کے بلے باز جس کے بولار ہر شب میں وہ اٹا پا رہے لیکن اب اس ورلڈ کپ میں کیا نیوزی لینڈ انڈیا کو ہرائے پائے گا میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس بار نیوزی لینڈ انڈیا کو ہرائے پائے گا کرکٹ ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس بار انڈیا چوک نہیں کرے گا بلکہ اس بار انڈیا نیوزی لینڈ کو چوک کر کے اس بار انڈیا ورلڈ کپ کے فائنل میں جائے گا اور اس بار نیوزی لینڈ کو میرے خیال میں انڈیا کو ہرانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی تو اس لحاظ سے اس مرتبہ انڈیا تاریخ کو نہیں دہرائے گا بلکہ اس بار انڈیا کچھ نیا کرے گا اور انڈیا اس بار جائے گا فائنل میں جو مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ انڈیا اس مقابلے کو جیت چکا ہے اور بلکہ نہ صرف یہ والا مقابلہ جیت چکا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا یہ والا ورلڈ کا بھی جیت چکا ہے جیسا انڈیا کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا انڈیا ہمیشہ کتنا سن فینل میں چوک کر جائے گے جا پر انڈیا اس مقابلے میں نیوزی لینڈ کو ہرا کر فائنل میں پہنچ جائے گا اپنے کیم دلچوں کمنٹ سیکشن میں ضرور برطاند مزید خبروں اور بیٹس کے لئے دیکھتے رہیے حسائل سپورٹس